اور کٹنے والے بچے کے گھر آئیں گلہ جس کا کٹ گیا تھا تو آپ نہیں تھے فیصلہ باد میں آپ پنجاب کے بھی ان کے ہیڈ ہیں پارٹی کے فیصلہ باد آپ کا شہر ہے اور آپ اس پیٹنگ میں نہیں تھے اور لوگوں نے بڑا اس پر سوال اٹھایا کہ شاید آپ آپ پارٹی میں وہاں نہیں ہیں جہاں پہ تھے آج سے کچھ ماہ پہلے تک نہیں دیکھیں فیصلہ باد تو یہ ہے کہ رات ساڑھے ناؤں دس بجے یہ پروگرام بنا اور اتفاق سے جو ہے وہ اس وقت میں لاہور میں تھا میرے سے بات نہیں ہو سکی مجھے صبح گیارہ بج کے انتالیس منٹ پہ فون آیا کہ جی یہ چیم میسٹر صاحبہ تشریف لارہی ہیں تو میں نے ڈیپٹری کمیشنر سے کہا میں نے کہا کہ میں تو اس وقت لاہور میں ہوں تو میں اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اگلے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ سکوں تو اس لیے پھر میری طرف سے آپ ناؤزت کر لیں تو آپ کو نہ اس میں تو اس سے زیادہ نہیں ران صاحب ایک سیکنڈ سر جسٹ فور کلارٹی تو آپ کو نہ نواز شیف صاحب کے سٹاف نے بتایا نہ مریم نواز کے سٹاف نے بتایا آپ کو ڈی سی فیصلہ باد نے صبح بتایا جی وہ بھی صبح صبح مجھے یعنی جو ہے وہ اطلاع ہوئی اور ان کے سٹاف نے خیر کسی کو بھی اطلاع نہیں کی ساری اطلاعیں جو ہیں وہ ڈیپٹری کمیشنر نے ہی کی اسی کے ذمہ لگا تو وہ تو صرف اس حد تک کی بات ہے اگر مجھے اطلاع میں جاتی تو آپ کو تجب نہیں ہوا اس بات پر آپ کے لیے نومل چیز تو نہیں ہے بڑی اب نومل چیز ہے نہیں دیکھیں وہ ایک عیدے چیف منسٹر وہاں پہ وہ تازیت کیلئے گئی تھی وہ کوئی کسی سیاسی ٹور پہ یا سیاسی وزٹ پہ یا میٹنگ پہ تو غیر گئی نہیں تھی وہ اگر وہ اس لیے جاتی تو لازمی بات ہے کہ اس کی پہلے اطلاع ہوتی تو وہ تو صرف اس حد تک بات ہے اگر مجھے اطلاع ہو جاتی بروقت تو میں بالکل یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پونے بارہ جان کے اس وقت بتایا گیا ہو جب پتا ہو کہ آپ نہیں آسکتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ ڈیپٹری کمیشنر کو اس کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے نہیں اس بچارے کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا یہ تو دوسروں کا ہوگا یہ کوئی ایسا معاملہ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہا ہوں اس کے بعد بھی میرا ان سے رابطہ ہے فیصلہ بات سے کوئی پروینشل کیابنٹ میں بھی نہیں آیا میں اس لیے پوچھا ہوں کیونکہ فیصلہ بات تو آپ کا علاقہ تھا اور آپ ہی کہا وہاں ظاہر ہے تو نہیں بولتا تھا تو فیصلہ بات سے کسی کو وزیر بھی نہیں لیا گیا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہونا ہے کیابنٹ کا تو اس میں کیابنٹ میں لوگ جو ہیں وہ پرفارمنس کی بنیاد بھی لیے جاتے ہیں کوئی علاقے کی بنیاد پر نہیں لیے جاتے تو اس میں جیسے ہی ایکسینشن ہوگی تو اس میں اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا ان چیزوں میں جو ہے وہ خوزانہ صاحب پرفارمنس تو وزیر بندے کے بعد ہی پتہ لگنی تھی نا پرفارمنس تو وزیر بندے کے بعد پتہ لگنی تھی کیابنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے وزیر نہیں تھے نہیں تو پرفارمنس تو وزیر بننے کے بعد پتہ چلتی ہے لیکن پہلے پتہ ہوتا ہے نا کہ کون پرفارمن کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اتنی تو اتنی سمجھ تو سب ہی کو ہوتی ہے پورے فیصلہ بات یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے حنیز آپ پورے فیصلہ بات ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا پرامسنگ میں ہی تو ہوتا تھے بندہ ہی دوتے نہیں جتے نہیں باقی جتے ہی کوئی نہیں تھے پھر ہوتا اچھا یہاں آجائے پہلے کچھ دن پہلے ایک عجیب بات کی جعوید لطیف صاحب نے اور اس نے ایک نیا بحث شیر دی وہ آپ نے سنی ہوگی تو سوال رہنا سا سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے اگر آپ کونفرنڈ ہیں آپ جیتے میں ان کو کہنا چاہیتا ہے ان کو چاہیے تھا کہتے ہیں آج ہی کھولنے ایک سو تیس بھی بلیک میلنگ کی بات کھانگی لیکن ایک یہ ذرا ماضی جماغ میں رکھئے گا پھر کل ایک ٹویٹ کیا ہے ایکس کے اوپر خواجہ ساد رفیق نے وہ کہتے ہیں وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے ٹانگیں کھیسنے احساسیں کرنے اور گھسیتنے والے پشتائیں گے لیکن وقت گزر چکا ہوگا اس مقروح کھیل کا آغاز جالی تبدیلی کے ٹھیکے داروں ان کے سہولتکار سیاستدانوں جنرلوں ججوں اور جنرلسٹوں نے کیا دا اینڈ جلد ہو جائے تو اچھا ہے جلد یا بدیر فیصلہ سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا بھی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے پہلے جب لطیف صاحب پہتے ہیں کہ گورنمنٹ دیکھیں جی وان تھرڈی کا کھولنا تو بلکل یہ بلیک میلنگ ہے اب یہ بولتے ہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب کہ جی یہ بہتر یہ ہے جو کوئی ڈراما چل رہا ہے آپ بھی اس وقت آؤٹلائن پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ تینوں پر ایک قریبی سمجھے جاتے تھے نواز سیف صاحب وغیرہ کے تو لگ یہ رہا ہے کہ جو نواز سیف صاحب والا گروپ ہے وہ شاید اس پلٹیکل پروسس میں خوش نہیں ہے یا سائٹ پہ ہے کیسے اب یہ دو چیزیں خاص طور پر خواجہ صاحب رفیق کے ٹویٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اس قسم کی ساسی تھیوری یہ ہر دور میں جنم لیتی ہیں اور پھر اپنے طور پر وہ چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے میں بالکل ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا جو خواجہ صاحب رفیق کی حلقے میں الیکشن ہوا بالکل ٹھیک ہوا اس کے ریزلٹ کو انہوں نے تسلیم کیا میرے حلقے میں کوئی کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی کوئی جو ہے وہ کسی نے کسی کو ہرایا نہیں ہے جو بوٹ پڑا ہے اس کے مطابق اس کا ریزلٹ آیا میں نے اس کو تسلیم کیا اب جویر رتیب صاحب تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ اپنے طور پر جواز بیش کر رہے وہ ٹھیک ہے وہ کرے میں ان کو اس بات سے جو ہے وہ روکنے والا کون ہوں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات سو فیصد نہیں دس ہزار فیصد غلط ہے کہ کسی کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ جی وہ میاں نواز شریف کے قریب ہے اور کسی کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ دور ہے بلکل غلط بات ہے کوئی ایسی موو نہیں تھی کوئی ایسی موو نہیں ہوئی جو لوگ ہارے ہیں بلکل ہارے ہیں وہ کوئی جیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ جیت گیا اگر اس کے اوپر کسی کو اتراز ہے تو وہ جائے ٹرمیونل میں جائے یا عدالت میں جائے میاں نواز شریف جو ہیں وہ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں جو جیتے ہیں وہ بھی جو ہارے ہیں وہ بھی سب ان کے جو ہے وہ قریب ہیں کیا میاں شاہ باشریف جو ہے وہ وہ ہم سے کم قریب ہے یا باقی لوگ جو ہے وہ ان سے کم قریب ہیں سارے قریب ہیں ان کے ہم بھی ان کے قریب ہیں اب ہم ایسے خوابخواہ اپنی ہار کو جو ہے وہ منی پہنانے کے لیے کہیں گے جی ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا گیا اس لیے ٹارگٹ کیا گیا جو رزلٹ آیا ہے بلکل صحیح ہے یہ تو یہ جو آپ آپ سینیٹر بھی نہیں بنے آپ کوئی ایڈوائزورہ بھی نہیں بنے سینیٹر کا خاص طور پہ کیا آپ کے نام پہ کہیں کروس تو نہیں لگا واقعی پہ نہیں سینیٹر مجھے کیوں بننا چاہیے تھا بتائیں نا پوچھ رہے ہیں نا لوگ کیا وجہ تھی کہ مجھے سینیٹر بنایا جاتا تو اس بہت سے لوگ آپ کے نہیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پارٹی کے ٹکٹ پہ آٹھ الیکشن لڑے ہیں نوہ الیکشن یہ تھا پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا پارٹی نے مجھے پوری طرح سے سپورٹ کیا میں نے الیکشن کلڑا میں نے اپنا حق اکثر سائز کیا تو اس کے بعد اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے بعد سینیٹرز کی جو لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے پچھلے چھ سال سے پچھلے تین سال سے جن کو ہم نے گرنٹیز دی میں خود زامن تھا کئی جگہ کے اوپر کوئی جناب آپ کو ہم ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی حق بنتا تھا یا میرا بنتا تھا کہ میں جا کے کہوں میں ادھر سے فارغ ہوگی تو اب ادھر بھی میں ہی ہوں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے